لیکن اگر یہ ٹرالنگ اور یہ سازشیں جھاری رہتی ہے تو میرے لئے بڑا آسان ہے اور پاکستانی سن لو خان کے پاس سلح جاؤں گا اور ان کو میں بتا دوں گا کہ یہ مجھے آپ کی گاز کی جنگ نہیں لڑنے دے رہے ہیں تو لہٰذا دو مہینے کے لئے ان لوگوں کو موقع دے دیں تاکہ وہ ہماری جگہ سنبھال لیں وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں وہ پنجاب میں احتجاج کر سکتے ہیں زمنی الیکشن میں کمپین کر سکتے ہیں تو کر لیں اور اگر آپ لوگوں کو کوئی نظر آ رہا ہے متبادل ہو سکتا ہے تو موسٹ ویلکم لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بڑے چھوٹے دل کے ہوتے ہیں ان سے حضم ہی نہیں ہوتا ہے بردارس ہی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص کیوں خان کیلئے لڑ رہا ہے وہ خود کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں نا آجاؤ نا جورت پکڑو آجاؤ ہماری جگہ لے لو جلوس کی احتجاج کی قیادت کریں آپ ذرا سابق ویڈیوز دیکھیں احتجاج میں ہمارے ساتھ کمی لوگ نکلتے ہیں اور اسی لیے اگر کوئی اپنے فرائض کوئی اپنی ایکٹیویٹی کوئی اپنا رول ادا کرنا چاہتا ہے سرب چشم آپ جو کر رہے ہیں کچھ پاکستان سے ہیں کوئی ایک آزارت وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اپنے لوگ بھی ہیں کچھ آئر سیدہ بھی ہیں لیکن میں اب ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا ہے یہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف خان کی خاص کو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ مطابدت انہوں نے کوئی الزام چھوڑا ہی نہیں جو مجھ میں رہ گیا ہو بات یہ ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو بتانا چاہتا ہوں ان لوگوں کے چہرے پہچان لیں یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں صرف کی بورڈ بے الفاظ ٹائپ کر کے بدگمانیاں پیلا رہے ہیں آج ہمیں اتحاد یا گانگت اتفاق کی ضرورت ہے آج ورکر کو نکالنے کے لیے خان نے مجھے آگے کیا ہوا ہے اور ورکر تب ہی نکلتے ہیں جب ورکر کا یہ اعتماد ہو کہ جی یہ خان کے ساتھ لائل ہیں خان کے ساتھ کڑا ہیں اگر یہ آپ خان کی اس اعتماد کو ٹیس پہنچا رہے ہیں ورکرز میں آپ بدگمانیاں پیدا کر رہے ہیں تو یہ پی ٹی آئی کی خدمت کر رہے ہیں اگر ہم نے نو مئی کے بعد سے لے کر الیکشن تک پورے پاکستان میں کنونسن کیے لوگوں کو نکالا تو کیا ہم نے پی ٹی آئی کے علاوہ کسی اور کے کاس کو سر کیا اگر ان اکٹیوٹیز کو مینس کر دیں تو پیچھے تو تاریخ اندھیر آئے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اعتجاج کریں خان کی نظر اعتجاج پہ ہیں تیس مارچ کے بعد ہم نے آگے جانا ہے زیمنی الیکشن میں جانا ہے اگر یہ طریقہ رہا جاری رہا اور اس طریقے سے تو پھر میں نے کہا کہ آجاؤ بھئی کوئی ہیں میں والنٹیرلی دیکھیں یہ جو ہم خدمات انجام دے رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزیشتہ ایک سال سے کوئی نون ہو پیپل پارٹی ہو جیو آئی ہو استحقام ہو پرویس خٹک ہو اور عدالتیں الیکشن کمیشن سب کے ساتھ کون لڑائی لڑ رہا ہے سب کے سامنے کون جو ہیں آواز اٹھا رہا ہے تو پھر آپ چاہتے ہیں میری آواز بند ہو جائے آپ چاہتے ہیں خان کے لیے یہ جو نعرہ بلند ہو رہا ہے اور وہ اس کو آپ مزل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیشنل اسیمبلی میں ہماری گرد جو ہیں وہ مادوم ہو جائے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی کوئی شخص نہ ہو جو خان کے اتجاج کیلئے خان کے کاس کیلئے لوگوں کو نکال سکیں تو سوچو نا یہ کس کی آپ سرف کر رہے ہیں اور میں نے اس لیے کہا ہے کہ یہ والنٹری ہے یہ جو خدمات ہم کر رہے ہیں نا اور اس کے نتیجے میں جو بھی ہم بگت رہے ہیں یہ خان کے ساتھ محبت علفت میں ہیں یہ ہمیں پتہ نہیں تھا آپ لوگ گواہ ہیں جانگیر آپ سب موجود تھے جب دس مئی کو میں باہر نکلا ہمیں یہ پتہ تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ نیشنل میڈیا میں منے بنوں گا اتنا احترام ملے گا لوگ اتنا پیار محبت کریں گے یہ کوئی ہونے سے ہم نے آسل نہیں کیا یہ اس کیلئے کوئی جنگ ہم نے نہیں لڑی لوگوں نے خان کی محبت میں ہمیں اس مقام پہ پہنچا دیا تکلیف اس کی ہے ورنہ یہ نہ میں نے خواہش کی تھی نہ میں نے مانگا تھا نہ میں نے کبھی سوچا تھا تو لہٰذا تو اس کے خلاف آپ نے کیا پارٹی کو آن بورڈ لیا سینئر لیڈرشپ کو کہ بھئی اس طرح سے آپ کے خلاف اپنے ہی لوگ رولنگ کر رہے ہیں دیکھیں سیاست ہیں بڑی گندی چیز کی کہنا لوگ ہماری پارٹی جو ہیں اس میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں بہت اچھی لیڈرشپ بھی ہیں اور خان صاحب ہمیں وقتاً فوقتاً یا گانگت کی اتحاد کی باتیں کرتے رہتے ہیں مرمہ صاحب یہ بتا ہے کہ آپ نے سٹن عزم کو شلوار شہباز کہہ لیا ہے شلوار شریف شلوار شریف حافظ آپ کا بڑا کمزور ہے بھائی جب وزارتوں میں وہ پنجاب میں سپیکر لگا سکتا ہے نہ یہاں پہ وزارتوں میں اپنے مرضی کے وزیر مقرر کر سکتا ہے تو پھر کیا رہ گیا یہی خطاب بنتا ہے نا یہ تو آپ کی اور میری آپس میں گفتگو ہو سکتی ہیں اس کو آپ ویڈیو پہ نہ لیں